سواغت ہے آپ کا مناپے کی منڈی میں جہاں آپ کے لیے کمموڈیٹی مارکٹ کی تمام بڑی خبریں لاتے ہیں ساتھی آپ کے لیے بہترین ٹریڈنگ کالز بھی لے کر آتے ہیں اور آپ کے لیے بہترین ٹریڈنگ کالز دینے کے لیے ہمارے ساتھ تین مہمان ہے بیٹوپن مزمدار ہے بی مزمدار ڈاٹ کام کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے انوز گپتہ ہے وی پی ہے کموڈیٹی آن کرنسی کے آئی ای ای ایفل سیکیورٹیز سے رویند راؤں ہے وی پی ہے ہیڈ کموڈیٹیز ہے کوٹک سیکیورٹیز سے آپ تینوں مہمانوں کا سواغت ہے اور ساتھی آگے ہمارے ساتھ ہوں گے سری پال سرما ہوں گے سورتگرس سے کسان ہے راجستان سے ہیں ساتھی مہش پلاوت ہوں گے اسکائی میٹ کے سینئر سائنٹسٹ ہے آپ پانچوں مہمانوں کا ایٹی ناؤسو دیش پر سواغت ہے آپ سب ہی کے پاس آتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج کی کچھ بڑی خبریں گول سے سروات کریں سرواتی سوستی کے بعد اب یہاں پر خریداری لوٹ رہی کرنسی میں جو کمجوری ہے اس کا فائدہ گھرے لو بازار میں مل رہا ہے کومیکس پر اب بھی ایک دائرے میں کاروار ہو رہا ہے 51,900 کے اوپر ایم سیکس پر کاروار ہو رہا ہے چاندی یہاں پر تیزی اب دیے دیرے بڑھ رہی ہے 57,500 روپے کے اوپر اب چاندی ٹک گئی ہے کروڑ کی بات کریں تو سپلائی کی چنطہ سے یہاں پر کروڑ کو سپورٹ ہے برینٹ ساڑھے پنچانمے ڈالر کے اوپر کاروار کر رہا ہے نیچول گیس مانگ میں کبھی کا انوان 626 روپے کے نیچے ایم سیکس پر نیچول گیس کاروار کر رہا ہے کوپر ہلکی تیزی یہاں دیکھ رہی ہے چوتھائی پرسنٹ کے آسفات 657,000 بیس میٹلز میں صرف زینگ کے ایک ایسا کاؤنٹر ہے جہاں پر آج دب آپ دیکھ رہا ہے پونہ پرسن سے زیادہ کی اگرابت ہم زینگ میں دیکھ رہا ہے باقی سب بھی میٹل تیزی کے ساتھ کاروار کر رہا ہے ایگری میں منتہ وائل جہاں پر ہلکی تیزی ہے 993 روپے کے آسپاس یہاں پر ایم سیکس پر منتہ کا وائدہ ٹریڈ کر رہا ہے کورٹن باری شریف حصلوں کو نقصان ہوا ہے تو ایم سیکس پر تیزی ہے لیکن کورٹن کی جو اگست سیجن انڈ کا وائدہ ہے اس وجہ سے نیکش جو کانٹریکٹ ہے اکٹوبر کے کانٹریکٹ اور اگست کے کانٹریکٹ میں کافی زیادہ فرق بھی دیکھ رہا ہے حلدی کی بات کریں تو یہاں پر کمزوری ہے نیچے کی طرف کاروار ہو رہا ہے جیرہ چوتھائی پرسن سے زیادہ کی کمزوری ہے تیس ہجار پانچ سو پچاس کے نیچے دھنیا کم مانگ سے یہاں پر دباب دکھ رہا ہے 11,350 کے آسپاس یعنی مسالوں میں سوی کانٹر میں کمزوری کے ساتھ ہی کاروار ہو رہا ہے چلی آگے بڑھتے ہوں اور سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں روپے کی روپے کی چال دیکھنا ضروری ہے کیونکہ واپس سے یہاں پر کمزوری بڑھتی جا رہی ہے 89 روپے 60 پیسے کے آسپاس چلا گیا ہے راویندر جی کتنی گرابٹ اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا واپس سے 80 کے اوپر جانے والا ہے روپیا گوڑ مارنگ وشموہن میرے حساب سے روپی میں ابھی یہ کنسولیڈیشن چل رہا ہے اور اگر ہم لیویلز کی بات کریں پرائیز ایکشن کی بات کریں تو I think 8110, 8120 سپورٹ پہ اچھا ریزیسٹنس لے کے پرائیز پھر سے ایک بار نیچے آئے تھے لیکن نیچے میں 7880 پہ بھی ایک اچھا سپورٹ ہے تو میرے حساب سے ابھی تھوڑا سائیڈویس ہو سکتا ہے I think یہ range breakout اگر دیتا ہے تو ہمیں ایک direction ملے گا otherwise I think ایک دائرے میں ہی trade کرنا چاہیے اور اگر 8110, 8120 کے اوپر نکل جادہ sorry 80.10, 80.20 کے اوپر نکل جادہ then we are set for 80.80, 81 otherwise I think consolidation میں trade ہونا چاہیے کیونکہ dollar index کا بھی move دیکھے تو dollar index کا move میں ایک سستی دیکھ رہی ہے اور 106.50 106.60 کے اوپر یہ سستین نہیں کر پا رہا ہے اگر وہ سستین نہیں کرتا ہے تو پھر سے ایک بار ہم dollar index میں تھوڑا بہت ڈاؤنسائیڈ دیکھ سکتے ہیں non-farm payrolls کا ڈیٹا جو ہے last week میں وہ تھوڑا سپورٹ کیا ہے dollar index کو but again جو دوسرے central bankers ہیں وہ بھی interest rates بڑھا رہے ہیں تو اس کے وجہ سے جو Fed کا outcome ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہیں فیڈ آٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور زیادہ aggressive stance بھی نہیں ہو سکتا ہے آگے جا کے تو میرے اس آپ سے dollar میں تھوڑا بہت ڈاؤنسائیڈ ہمیں دیکھ سکتا ہے تو میرے اس آپ سے تھوڑا سا bias positive ہے USD INR میں but as of now ایک consolidation ہے اگر consolidation نکل جاتا ہے تو پھر ہم ایک direction ملے گا تب تک کے لئے 78-80 on the downside اور 80.10-80.20 on the upside تو Anuj جی حالانکہ یہ روپے کے لئے جتنے بھی ماحول ہے سارے روپے کے لئے ابھی تو positive ہونے چاہیے تھے روپے میں مضبوطی آنی چاہیے تھے کیونکہ crude بھی 6 مہینے کے نچلے اس طرح پر ہے ساتھی FIIs کی buying بھی لگاتار اب equity market میں دیکھنے کو مل رہی ہے جولائی کے 5,000 کروڑ جو equity market میں نیویش دیکھنے کو ملا تھا FIIs کی طرف سے اب اغسط کے پہلے ہی ہفتے میں 14,000 کروڑ کے اوپر پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد بھی روپے کیوں کمزور ہو رہا ہے آپ کیا وجہ مان رہے ہیں وشبون جی good morning دیکھیں dollar index میں تیجی آنے کی وجہ سے ہم نے روپی میں تھوڑا سا یہاں پر گراوٹ دیکھی ہے مگر اگر ہم پچھلے 3 دنوں کی بات کریں تو ہم نے یہاں پر ایک کافی sharp momentum دیکھا ہے جہاں ہم نے ایک روپے کی مجبوطی کے ساتھ اگن ایک depreciation آتے ہوئے دیکھا ہے تو 80 کا جو level ہے وہ ایک resistance کے طور پر یہاں دیکھنے کو ملا ہے جو اس کے پیچھے main reason ہے وہ dollar index میں تیجی ہی ہے کیونکہ جیسے ہم نے dollar index میں تیجی دیکھی اور bond yield بڑھتی ہوئے مگر جو fundamental سامنے آ رہے ہیں FIAS کی خرداری یہاں پر لوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہے FIAS کا investment بھارت میں آتا ہوئے دیکھ رہا ہے ساتھ میں اگر دیکھیں تو crude prices almost 3 level پر آتے ہوئے دیکھائی دے رہے ہیں تو ہمیں اور یہاں پر روپیے کے اندار اگے ایک اپس ایس مومنٹ آم آ سکتا ہے کہیں نا کہیں equity market میں جو تیجی لوٹی ہے اس کا اثر positive روپی میں آتا ہوئے دیکھائی دے گا روپی کے اندار آنے والے دنوں میں appreciation دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آج سونے اور چاندی میں ہلکی recovery دیکھ رہی ہے کمزور روپی کا بھی یہاں پر ہو سکتا ہے فائدہ گھرے لوں بازار ہے گولڈ اور سلوبر میں بیٹ پرن آپ فائد کا decent ہوتا اس more on the philips cup اور philips cup کے لئے cpi data and employment data is very critical اور اس کو مددن نظر رکھتے ہوئے bank of america نے ایک friday کو report ریلیس کیا داؤ میں شاید 10% decline ہو سکتا ہے تو فیکٹر وہی ہے کہ یہاں پر market کیتنا aggressive pricing کرے گا depending on the US cpi data کیونکہ employment data strong ہے اور cpi اگر 8.9 سے اسی کے آس پاس رڈیگ آتا ہے تو market کے لئے مسئل ہو سکتا ہے تو یہاں سے rate hike جو probability ہے 75 basis point hike next meeting میں وہ بڑھ جائے گا تو اس کے مددن لگتا سکتا ہے silver بیش سکتا 58 200 کے اوپر stop لاب نیچے 56 900 to 57 thousand expect percent ربن جی آپ کو کیا لگ رہا ہے گول اور silver میں کیا کرنا چاہیی current level پہ job report کے بعد سمبھامنائے بڑھ گئی ہے ستمبر مہینے بھی بیاز دارے زیادہ تیجی سے بڑھیں گے تو آپ کا کیا نمان ہے میرے سب سے بیش مہینے بتایا جو یہ week کا جو inflation ڈیٹا ہے US i think that will be very important کیونکہ non-farm payroll data yes indicate کر رہا ہے کی fed might go little bit aggressive لیکن inflation ڈیٹا کافی important ہوگا کیونکہ جو fed interest rate بڑھا رہے ہے وہ that is 9.1% کا تھا تو اگر یہ جو consensus ہے اسے بڑھ کے آتا ہے یا پھر پیروز نمبر سے بڑھ کافی آتا ہے تو اگر 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 اگریسیو ہو کیونکہ جو data آیا تا پیروز data that was good but دوسری data اتنے اتنے انکریج نہیں ہے but پیروز data was very strong لیکن اگر انفلیشن گھٹ کے آتا ہے تو پیر there is a chance کی اتنا اگریشن نہیں دکھائے تو میرے اس آپ اگر بریج کردے تو میرے ایساب سے ایک دائرہ رہے گا CPI data کے پہلے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ بائیس تھوڑا سا negative رہے but اگر سلور کی بات کریں سلور میں توڑا سا positive continue رہے سکتا ہے this is purely on the on the vision of indian charts اور possibility ہے کے فرسے ایک بار اٹھا منا جار تک جائے لیکن ایک دائرہ ہے اس میں بھی 58 500 کا ایک upper bound رہے گا lower bound جو ہے 56 500 56 600 کا رہے گا تو ایک اچھا buying zone ہے but intraday perspective سا ای تھوڑا بہت سلور میں upside دیکھ سکتا ہے 57 800 سے لیکن 58 300 کے level سا سکتا ہے 56 900 کے ایک support ہے اس کا stop loss maintain کر سکتا اور اگر dip ملتا ہے towards 57 200 ایک اچھا buying opportunity ہوگی تو intraday perspective سے buy from a short term perspective میرے ساب inflation data کیلئے wait کرنا چاہیے اس کے بات کیلئے چلی اب بات کر لیتے منسون کی کیونکہ منسون کی irregularity سے کافی چنتہ بڑھ گئی ہے اور ابھی IMD کے DG کا بیان بھی آیا ہوا تھا کہ climate change کی منسون کا صحیح انمان لگانا کافی مشکل ہو رہا ہے اور جو climate change ہے اس سے بھاری بارش کی جو معاملے ہیں وہ بھی کئی راجیوں میں کافی بڑھ گئے یا تو کہیں بارش بلکل نہیں ہو رہی ہے چلی مونسون کی چال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہش پلابت ہے سر سواغت ہے آپ سر مونسون اب بھی recovery نہیں دکھا رہا رہا ہے کچھ راج پر کیونکہ یہ major states ہے کیا لگ رہا ہے اب بچے ہوئے ہفتے جو کیا وقت ہے اب بچے ہوئے ہفتے میں recovery آئے بہت زیادہ اچھا recovery اس علاقے میں دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ کیا ہر ہے کہ ایک کے بعد ایک low pressure area بننے بھالے ہے بنگال کے خاڑی میں جیسا ہم نے دیکھا تھا جولائی کے صورتی دور بہرے تھے اور یہ لگاتار پشم پیسا میں آگے بڑھیں گے تو اوڑیسا چھتیزگر تیلنگانہ اور مدی پردیس کے ساتھ مہاراشترا گجرات اور ساؤس راجستان میں بھاری بارش لگاتار جاری رہے گی یعنی جو راجی زیادہ بارش لے چکے ہیں وہ لگاتار بارش لیتے رہیں گے اور یہ climate change کے اثر دی جی جی ساب نے بتایا وہ صحیح ہے کہ جو weather system north west میں جا رہے تھے وہ پشم جسا میں ہی جا رہے ہیں سینٹر انڈیا کو سامانے سے زیادہ بارش ملے گی اور جو پوروی بھارت ہے جو آپ نے mention کیا ہے ان علاقوں کو ابھی بہت بھیک رہے گا اور بہت جی سینٹر انڈیا میں ہی بنے جب تک اکسیس آف مانسون طرف اتر میں نہیں چلتی اور جب تک اکسیس آف مانسون طرف جہاتر گنگا کے میتاری شیطر میں رہتی تھی خاص کر ساوان بادوں کے مہینے میں جو جولائی اور اگست ہے لیکن ابھی جولائی میں بھی ڈیفیشنس رہی ہے اور ابھی بھی یہ ریکاوری کی امید بہت کم ہمیں دکھائی دے رہی یہ سر مہاراشترہ کو لے کر کیا اس تاریخ ہاں لائٹ ٹو موڈریٹ رین دکھے گی حالان کی اس طرح کی بارش 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 بہت آج اور کل بارش بڑھ جائیں گی یہ دو تین دن تک رہے گی اور کئی علاقوں میں ساؤت گجرات سے لے کر کے جو ممبئی سانید حانو اور علیواغ وغیرہ ہے یہاں پر بھاری بارش کی سمبابنا ہے پھر یہ رین فال سے انکار نہیں کی آج سکتا اور یہ 11 داری تک رہ سکتی ہے اس کے بعد بارش کم ہو جائے گی اور اسی طرح سے مہاراشت کے جہاتر علاقے خاص کر کے جو ناسک جلگاؤں مالے گاؤں احمد دگر شیڈی بغیرہ سے لے کر ناکپور امرتی باشی بندارہ جو یعنی مرات وڑا بھاری بارش یعنی سنٹرل انڈیا ہے جہاں پر کافی بارش ہوگی لیکن کچھ راج ہیں جہاں پر چنت بہت زیادہ ہے پربو اتر راج اور اتر بھارت کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر بارش کی دکھتے ہیں چلیے شکریہ مہش پلاو سر آپ نے وقت نکال ہمارے لئے اور پوری انالیسس کی انوٹ جی اب کیا لگ رہا ہے جس طرح کی بارش ہم راجستان میں ہو رہے ہیں اور اس قائمٹ کا بھی انمان ہے کہ راجستان میں اس بھاری بارش ہوگی کیا لگ رہا ہے گوار کی پسل کو لے کر کیا انمان لگایا جا رہے ہیں اور گوار کی چال کیسی سب سے آدھار راجستان میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اچھی بارش ہونے کی وجیسے اکریج اور گوار کی جو پیداوار ہے وہ یہاں پھر ہمیں گراوات آتے ہو دیکھیں گے مگر لمبی افدی کی اگر بات کرے تو پرائز ایسے ہی ایک لور سائیڈ میں تریڈ کرتے ہو دیکھائی دیں گے چلی مسالو کو لے کر کیا outlook ہے آپ کو جس طرح کی کمزوری آج یہاں پر دیکھ رہی ہے کیا کرنا چاہیے مسالو میں دیکھیں جیرہ تمریک کرنڈر تینوں میں ہم نے پچھلے تین چار دنوں میں کافی گراؤ تمریک کے اندر بھی expected ہے کہ نیچے قریبا 7100 سے 7100 دکھ دیکھ جا سکتے ہیں تو short term trend down مگر long term trend کی بات کریں کیونکہ export demand continuous بنے گی تو ایک اچھی activity آتے ہوئے دیکھیں گے تو فیلال ابھی کسی کو short term trend لینا ہے تو بکوالی کا trade لے سکتے ہے اور اگر long term trend لینا ہے تو wait کریں نیچے بہا آتے تو کرداری کا trade لے سکتے سکتے دلہن بہائی کو لے کر اور باقی گوار کو لے کر دیکھیں سر یہ اس بار ایک اچھی بات ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے مقابلے اس بار راجستان میں باریس ہوئی ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے چاہے وہ اتری راجستان ہو چاہے راجستان ہو یا ساؤت راجستان ہو اب بلن کی بہائی کی جیسے آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی بار اتری راجستان میں مون کی اچھی بیجائی ہوئی تھی لیکن اتفادن بہت کم زور رہا مون کی فصل ایک خراب ہوگئی تھی اس وجہ سے کسانوں نے اس نیری جو بیلٹ ہے گنگا نگر کا نمان نگر کا اور یہ کینال ایری جو آئی جن پی کا ہے تو اس میں گوار کی بیجائی لگاتار پسلے تین چار سالوں سے گٹ رہی تھی وہ اس بار بریک ہوئی ہے تھوڑی سی بڑی ہے لیکن برانی میں اس بار کئی سالوں سے اچھی باری سے ہونے کے قرن گوار کی بیجائی بڑی ہے اور رقمہ بڑا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے مون کی بیجائی اس بار پچھلے سال سے کمز ہو دی ہے اور پسل ابھی ٹھیک ہے لیکن بیجائی کمز ہو دائے گی بی سر آل انڈیا جو مون کے جو اب تک کے نمبر آئے ہیں بھوائی کے نمبر وہ پچھلے سال سے 2% زیادہ ہے لیکن دو اور ڈالے اوڑت اور ارہر ان دو ڈالوں کی بھوائی کو لے کر چنٹا ہے ان کی بھوائی کم ہے 10% تک کم ارہر کی بھوائی ہوئی دلن کی اگر بات کریں تو اس سیزن میں مون کی وزای ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ہوتی ہے جس میں نور سویش رازستان میں سب سے ادھک ہوتی ہے لیکن اس بار کچھ کم رہی ہے پچھلے سال کے مقابل سکریہ سر آپ نے وقت نکال ہمارے لئے اور بتایا رازستان میں کس طرح بہائی کی موجودہ بارش اچھی ہونے سے اس بار گوار کا رکبہ بڑھا ہے بہاو بھی حال میں اچھی تیجی آئی تھی لیکن بہاو اوپر ابھی بھی ہے تو کسانوں نے بہائی بڑھائی ہے اور کئی سیزن کے بعد رازستان میں اچھی بارش بھی ہوئی سے تیزی دیکھ رہی ہے کیا کرنا چاہیے کروڈ میں آج دیکھ کروڈ میں چاٹ بات دیکھتا ہوں تو مجھے سلائٹ ایک موہدر موہدر بلدر اور ابھی فیلحال کے لئے تو بائی سائد میں مارکیٹ رہنا ہے اور جس طرح سے اوپیک کا جو آرپور ہے تو مارکیٹ میں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کروڈ سائد آج سی 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 رہن جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کروڈ میں آج میرے سب سے میرا تھوڑا سا کیونکہ کافی ٹائم کے بات جو نیمکس کروڈ ہے وہ 92 ڈالر کے نیچے بریک ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم لگاتار کہہ رہے تھے کہ کروڈ ایک ڈائرے میں ٹریٹ کر رہا ہے 92 ڈالر 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 جب تک کی on the upside 7,200 250 270 hold ہے ای تک ایک بار پھر سے ہم 6,950 سے 6,900 تک کے لیویل دیکھ سکتا ہے تو ای تک یہاں سے ایک 30 40 ڈالر پر آتا ہے تو سیل کر چلنا چاہیے اور انتر ای ٹارگیٹ ہم 6,950 سے 6,900 تک کا دیکھ سکتا ہے اور from a short term perspective جب تک 92 ڈالر دینامکس پر تھوڑا سا weakness رہے گا 92 ڈالر کے اگر closing آتا ہے تو پھر ایک reverse سکتا ہے ادھر دیکھ سکتا ہے پھر آنوز جی کروڈ اور انجی پر آپ کا بھی کیا ہے آج کے لیے بیشمان جی دیکھے پاس level ملتے بھگوالی کا trade لے سکتے ہیں 7 410 کا stop لے سکتا ہے target 6 900 تک short term میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بھگوالی بھگوالی کا trade دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ natural gas میں بھی ایک downside trend دیکھنے کو مل سکتا ہے اور expected ہے جلدی ہی natural gas کے بھاہو 600 کے نیچے کاریمن 590 585 کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتے ہیں inventory is not out کہ یہاں پر بڑھتی ہوئی دکھائی دیئی ہیں جس impact natural gas پر رہے دیکھنے کو مل سکتے تو یہاں پر ہمیں لگتا ہے بھکوالی کا trade لیا جا سکتا ہے چلی اب metal کی بات کر لیتے metal metal میں کوئی topic آپ کی آج metal میں تو میرا � جو factor جو CPI data میں نے بتایا تھا یہ بھی important play لیکن over structure ہے negative کا ہی ہے تو میں sell on rise expect کرتا 665 661 تک market کافی strong resistance area تو یہاں بھی پول پل پہ جاتا ہے 563 بھی تو وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں 674 75 کے اوپر مارکت کا آرہ ریسن رہے گا تو اس کو اوپر ستاپس رہے گا پیچھے میں 645 تاکس پہ کرنا ہوں تو سیل اور نال جنگ میں بھی مجھے سیل ہی لگ رہا ہے 313 کا جو ٹاپ بنایا تھا شاید وہ مارکت امیلیڈی ٹاپ ڈیک نے کار پایا فیوزر ٹاپ بھی فورمیشن ہے تو مجھے لگ رہا ہے جنگ میں بھی میٹل میں میرے اساب سے کارپر میں بریک آٹ پہ بائی کرنا چاہے مجھے لگتا ہے کارپر میں ہم 65 سے لگے 670 تک کے لیولز دیکھ سکتے ہیں تو ڈپ میں بائی کیجئے اور 660 کے بریک آٹ پہ بائی کیجئے اور دوسرا جو ہے زنگ میں مجھے بھی لگتا ہے کہ تھوڑا بہت سیلنگ آ سکتا ہے 302 تک کے لیولز پاسٹوبل ہے 308 309 کا سیلنگ لیول ہونا چاہے اور 302 تک کے ٹاگٹس اس میں ایکسپیکٹر شکریہ شکریہ ربینجی آپ کا بیٹھپن آپ کا انوجی آپ کا آپ لوگوں نے وقت نکالا اور بہترین ٹریڈنگ کال تھی منافے کی مانڈی میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ بنے رہی ہمارے ساتھ